اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو یہ ایک کمپلیٹ کورس اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں آپ کو تمام ویڈیوز کے انوٹیفکیشن ملتے رہیں گے دوستو ہم بلوگنگ کی بیسک سیٹنگ پر موجود ہیں ہم نے پہلی جو ویڈیو ہے پریویس ویڈیو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم ٹائٹل کیسے س سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنے بلوگر پر آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ مزید سیٹنگز کے بارے میں سیکھیں گے ان میں سب سے پہلے آپ یہاں پر بلوگ لینگوی دیکھ لیں آپ نے ان میں جو ہے وہ انگلیش لینگوی سرائٹ کر لینی ہے اڈلٹ کانٹنٹ کو آپ نے اوفی رہنے دینا کیونکہ ہم اپنے بلوگ پر اڈلٹ کانٹنٹ پوسٹ نہیں کرنے والے اس کے بعد دوستو باری آتی ہے گوگل اینالیٹکس پروپرٹی آئی ڈی کی اصل میں گوگل این اینالیٹکس پروپرٹی آئی ڈی یہ جو پروپرٹی آئی ڈی ہوتی ہے اس کو ہم اپنے بلوگ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یا ایڈ کرتے ہیں یہ جو ہے سرویس جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کو ٹریک کرتی ہے اور ہمیں کافی زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے کیا کیا بینفیٹس ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو سیٹ اپ کریں سب تو پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ دراصل ہم یہ کیوں سیٹ اپ کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے یہ جس پروپرٹی آئی ڈی آپ نے اپنی ویب سائٹ پر سیٹ اپ کر دی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خفیات ارپیہ آپ کو فائدہ پہنچانے لگ جائے گی تو اصل میں ایسا نہیں ہوتا یہ جسٹ سیٹ اپ کر دینے کے بعد آپ کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ آپ نے خود ہی اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اور کس طرح سے اٹھانا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اس کے بے شمار فائدے ہیں بے شمار فائد میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اور آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتا دوںگا کہ ہم اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے ایک پہلا فائدہ جو ہمیں یہ سرویس بلکل فری میں ہے یہ گوگل کی ایک پروڈکٹ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب بلوگر بھی گوگل کی پروڈکٹ ہے یہ گوگل انیلیٹکس دیو ہے یہ بھی گوگل کی ہی ایک پروڈکٹ ہے یہ سرویس بلکل فری والی سرویس ہے ویڈاوٹ پیمنٹ آپ لوگ اس پر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ بہت ہی آسان سا پراسس ہے وہ آج ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے ہماری ویب سائٹ کے ڈیٹا اس کو ڈیفرنٹ گرافز اور چارٹس کی صورت میں ہمیں شو کرواتا ہے جس سے ہمیں پتا چل پاتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ کی کارکردگی کیا ہے اور اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ڈیٹا کو کمپیر کر کے بتاتا ہے کہ جو آج کا دین ہے اور جو پچھلے دین گزر چکا ہے ہماری ویب سائٹ کی کارکردگی ان دو دنوں میں یا پچھلے دنوں میں کیا رہی یہ کمپیر کر کے بتاتا ہے اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج ہماری ویب سائٹ پر کتنی ٹرافک آئی یا کل کتنی آئی ٹھیک ہے یہ ہمیں کمپیر کر کے بتا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی کسی ٹوپک پر یا کسی پوسٹ پر جب توی وزٹر آیا تو وہ کتنی دیر تک ہماری پوسٹ پر رکا ٹھیک ہے یہ ہمیں یہ بھی بتا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری جو پوسٹ یا ہماری ویب سائٹ ہے اس پر ٹرافک کہاں سے آ رہی ہے یہ ٹرافک گوگل سے آ رہی ہے گوگل سرچ انجین سے آ رہی ہے یا کسی اور سرچ انجین سے آ رہی ہے یا سوشل میڈیا سائٹ سے آ رہی ہے جیسا کہ فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر ٹھیک ہے ان سائٹ سے آ رہی ہے یا کہاں سے ہماری ٹرافک زیادہ آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری کس ٹوپک کو زیادہ پسند کیا جائے رہا ہے کس ٹوپک پر زیادہ کلکس آرہے ہیں کس ٹوپک پر زیادہ ویوز آرہے ہیں زیادہ ٹرافک آرہی ہے اس کے علاوہ گوگل انلٹکس کو یوز کر کے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہمارے کون سے پیج پر لوگ زیادہ آتے ہیں اور کس پیج سے لوگ دوسرے پیج پر زیادہ جا رہے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم کی پوسٹ لکھتے ہیں یا کوئی پوسٹ پبلش کرتے ہیں اس کے نیچے اور بھی بہت زیادہ ریلیٹیڈ کانٹنٹ وغیرہ بھی شو ہوتا ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کے اس پوسٹ پر کوئی وزٹر آیا اور اس نے ریلیٹیڈ پوسٹ میں سے کسی اور ٹوپک پر کلک کیا اور یہ دوسری پوسٹ پر چلا گیا اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا جب ہمیں پتہ چال دے گا کہ ہماری اس پوسٹ سے لوگ زیادہ ہماری دوسری پوسٹ پر جا رہے ہیں تو ہم لوگ اس پوسٹ میں مزید زیادہ ریلیٹیڈ پوسٹ ایڈ کر کے مزید ویوز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا مین فائدہ یہ ہے بے شمار فائدوں میں ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب ایک وزٹر ہماری ویب سائٹ پر آیا تو ہماری ویب سائٹ نے لوڈ ہونے میں کتنا ٹائم لیا اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو وزٹر ہماری ویب سائٹ پر آیا ہے یا کونسا اپنیٹنگ سسٹم یوزکار رہا تھا وہ کمپیوٹر پہ تھا موبائل پہ تھا یا ٹیبلٹ پہ تھا اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی بتا سکتا ہے کہ وہ کونسا بروزر یوزکار رہا تھا ٹھیک ہے یہ اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کیورڈ سے ہمیں زیادہ ٹریفک آ رہی ہے دیکھیں جب گوگل پر سرچ کیا جاتا تو ایک مخصوص کیورڈ ٹائپ کیا جاتا ہے اور سرچ کیا جاتا ہے اور گوگل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریزرٹس شو کرتا ہے اگر کسی کیورڈ کو ٹائپ کر کے گوگل پر سرچ کیا جائے اگر ہماری ویب سائٹ آتی ہے اور اس لنک پر کلک کر کے اگر ویسٹرز ہماری ویب سائٹ پر آتی ہیں تو گوگل ہمیں بتائے گا کہ اس کیورڈ کو سرچ کیا گیا اور اس کیورڈ سے آپ کے پاس ٹرافیک کر رہی ہے تو ہم اس مخصوص کیورٹ کو ٹارکیٹ کر کے مزید تراfik گین کر سکتی ہیں یہ ایک اس کا بہت ہی اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمار یہ ہمیں کمپیئر کر کے بتاتا ہے ہماری تو کمپٹیٹرز کی ویب سائٹ ہیں ان کے ساتھ اس سے ہمیں پتہ چال پاتا ہے کہ ہماری جو کمپٹیٹرز کی ویب سائٹ ہیں ان پر ٹرافیک کی زیادہ جا رہی ہے یہ ہمارے پاس ٹرافیک جزے آ رہی ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے فرض کریں کہ ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کی ویب سائٹ پہ ٹرائفی زیادہ جا رہی ہے اس مقصود ٹوپک پہ اور ہمارے پاس ٹرائفی کم آ رہی ہے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھیں گے سمجھیں گے کہ وہ ایسا کون سا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس ٹرائفی زیادہ جا رہی ہے اور ہمارے پاس ٹرائفی کم آ رہی ہے اور ہم اس حساب سے اپنے کونٹنٹ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں جو کہ اس کا بہت ہی اچھا فائدہ ہے ٹھیک ہے اس کے بے شمار فائدوں میں ایک یہ بھی فائدہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں ان سے ٹرائفی اگر زیادہ آ رہی ہے لیٹک سپوز اگر آپ لوگ اشتہارات دینا چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اشتہارات دیں ایڈوٹائزمنٹ کریں جس سے ہماری ٹرائفک میں اضافہ ہو تو جب گوگل انالیٹکس ہمیں یہ بتا دے گا کہ کس سوشل میڈیا سائٹس سے ہمارے پاس زیادہ ٹرائفی کار ہی ہے ہم اس سوشل میڈیا سائٹس پر ایڈوٹائزمنٹ کر کے مزید ٹرائفک گین کر پائیں گے تو اس لیے ہم سے جو ہے یہ میں آسانی پہنچاتا ہے یہ سمجھنے میں کہ ہمیں کس پلیٹ فورم پر ایڈوٹائزمنٹ کرنی ہے لیٹ اکسپوز کہ ہمیں انسٹاگرام سے بلکل زیرو جو ہے وہ ٹرائفک آ رہی ہے زیرو پرسینٹ ٹرائفک ہم لوگ لے رہے ہیں انسٹاگرام سے لیٹ اکسپوز اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ کس سوشل میڈیا سائٹس سے ہمارے پاس ٹرائفک آ رہی ہے اور اگر آپ لوگ غلطی سے انسٹاگرام پہ جو ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کر دے تو آپ خود سمجھنے کہ آپ کو کتنا نفسان ہو سکتا ہے جب آپ کو گبول آنالیٹک سے بتا دے گا کہ اس مخصوص سوشل میڈیا سائٹس سے آپ کو ٹرائفک آ رہے تو آپ ایزیلی اس سوشل میڈیا سائٹس پر مزید ٹرائفک گین کرنے کے لیے ایڈوٹائزمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کس ڈیوائس سے ہمارے پاس ٹرائفک کتنے فیصد آ رہی ہے اگر یہ ہمیں بتا دے ماے پیسی سے آپ کے پاس ٹرائفک گین کریں سیونٹی پرسität آ رہی ہے اور اگر یہ بتا ہے کہ موبائل سے اتنے پرسائٹ گین کریں یہ ہمیں بتاتا ہے جو موبائل ٹرائیس ہےگر اس لئے آپ سمجھ پہنگے کہ شاید اس ڈیوائس میں آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا آپ کے سرچ جو انجین اپٹیمیزیشن ہے وہ تھوشی سے کام ہے اپنے ایسی اور زیادہ اچھی نہیں کیوئی اسی ڈیوائس کے لیے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر کے اپنی جو رینکنگ ہے اس مخصوص ڈیوائس کے لیے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بے شمار اور بھی فائدے ہیں یہ کچھ فائدے تھے جو میں نے آپ کو بتائی یہ فائدے ہمیں لینے ہوتے ہیں خود یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے گوگل پروپریٹی آئی ڈی جو جو ہے وہ جسٹ سیٹ اپ کر دی گوگل اینالیٹکس کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو یہ فائدے جو ہیں وہ خفیہ طور پر ملیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا سیٹ اپ کرنے کے بعد ہم گوگل اینالیٹکس کے ڈیش پورٹ پر جائیں گے وہاں سے ہم اپنی ویب سائٹ کے جو ویب سائٹ ہے جو اس کو ہینڈل کریں گے ٹھیک ہے تو چلی گے وقت ضائع نہیں کرتے بلکل بھی آج جو ہے ہم گوگل اینالیٹکس کو سیٹ اپ انشاءاللہ کریں گے مزید گوگل اینالیٹکس پر ہم کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں تو چلیے وقت ضائع نہیں کرتے تو سب سے پہلے ہم گوگل اینالیٹکس پروپرٹی آئی ڈی کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں سیٹ اپ کرنے کے لیے جسٹ آپ لوگوں نے جو ہے وہ براؤر چلے جانا ہے اپنا کروم براؤزر اپن کر لیں کوئی براؤزر ہے اس کو اپن کر لیں کوئی بھی اپن کر لیں ٹھیک ہے جسٹ آپ لوگوں نے گوگل اینالیٹکس سرچ کرنا ہے اور سورا سا نیچے کے طرف اگر آپ آتے ہیں آپ کو سپورٹ ڈوگل ڈوگل ڈوٹ کم کا یہ لنک شو ہوگا اس پر آپ نے جسٹ کلک کر کے یہاں پہ آ جانے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیجئے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ سیٹ اپ کریں گے نیچے آئے یہاں پر آپ کو یہ لنک کی نظر ہے گا گوگل ڈوگل ڈوٹ کم سلیش انالیٹکس میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پر جو ہے آپ کلک کریں سٹارٹ فور فری میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ سروس بلکل فری میں مل جاتی ہے گوگل کی ہی ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ لوڈ ہو رہی ہے جیسی لوڈ ہوتی ہے ہم انشاءاللہ سیٹ اپ کریں گے اپنی پروپرٹی آئی ڈی اور سب سے پہلے مائن نیو اکاؤنٹ نیم پر آپ نے کلک کرنا اگر یہ آپ کسے کہے کہ سائنن ہو جائیں تو آپ نے اپنے گوگل کے اکاؤنٹ میں سائنن ہو جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے نیو اکاؤنٹ کا نیم دینا ہمارا جو ہے نیم ہوگا یہ والا ٹھیک ہے ہم لوگ یہ نیم دیں گے کیونکہ ہمارے یہ والے بلوگ ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر پیسٹ کیجئے ٹھیک ہے نیجے کی طرف آئیے اس کے بعد آپ نے جسٹ نیکسٹ پہ کلک کر دینا یہاں سے آپ لوگوں نے سیکنڈ سٹیپ آجے تک پروپرٹی نیم یہاں پر پروپرٹی نیم بھی ہم یہی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے ریپورٹنگ ٹائم زون ٹائم زون اگر آپ چاہیں تو آپ یہ یونیٹی سٹیس ڈی فورٹ رہا نہیں دیں ورنہ آپ لوگوں آپ نے یہاں سے اپنے کنٹری کا جو ہے وہ یہاں سرچ کر لیں لیٹکس بود میں یہاں سے پاکستان سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پاکستان آگیا ٹھیک ہے آٹومیٹکلی اس نے ٹائم زون سیلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد یہاں سے کرنسی آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں لیٹکس بود یہاں پر میں جاں یونیٹی ڈالر میں رہنے رہتا ہوں نیکسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہم سے کچھ انفرمیشن مانگر تو یہاں پہ ہمارے پاس اپشن آتا ہے سیلیکٹ ون انڈسٹری کیٹاگری آپ نے یہاں سے کیٹاگری سیلیکٹ کرنے کے کسی کیٹاگری میں آپ لوگ کام کرنے والے ہیں یہاں پر ہم لوگ ادھر پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے اپنا بیزنس سائز بتانے تو ہم لگا یہاں پر سمال پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ٹھیک ہے اسے ایکسپٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس لوڈنگ نہیں ہونے لگ جیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہم سے پوچھ Chemical دائے نے کو کسی دیوائز کیلئی سیٹاپ کرنا چاہتا یہاں سے آپ لوگ ویب سائٹ کیلئی کرنا چاہتے ہیں اروں کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا آئی اس اب کیلئی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ پرپٹی آہ sigdens oyn Im &iology سائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ کیلئی تو آپ لوگ نے جسٹ ویب اپنے ویبسائٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے اپنی ویبسائٹ کا ایڈریس ایڈ کرنا ہے یہ جب آپ لوگに یہاں پر یار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یوورو پر کلک کریں 2500INOW پر کلک کریں تو آپ اپنے بلوگ پر آ جائیں گے thing Vladive brother کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد وہاپویس آجائیں یہاں پر اپنا ایڈریس ایڈ کر دیں وizensh выдерж ada چیئے اچھیی؟ ٹھیک ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نئی میڈ کر دینا یہاں سے ہم لوگ اس کو کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے کوپی کیا واپس آئے یہاں پہ لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے create stream پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے جی جیسے ہی آپ create stream پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے آپ کا جو tag ہے جو کہ ہمیں چاہیے property ID جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے global tag manager اس کے علاوہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گوگل گوگل گلوبل گلوبل سائٹ ٹیگ اس کے اوپر جسٹ کلک کر دیں کلک کر دینے کے بعد جسٹ آپ نے اس کو کوپی کر دینا یہاں پہ انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے read کر سکتے ہیں read کیا کرنا ہے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے جی آپ نے یہ جو tag ہے یہ جو script ہے آپ نے اسے add کرنا ہے اپنی website پہ اور slash head tag سے اوپر کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے tag جو ہے وہ سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے جسٹ پیسٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو پیسٹ کریں گے تو جسٹ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ save کر دینا ہے اتنا سا کام تھا جو کہ ہم نے کر لیا جی یہ جو property idea یہاں پر یہ setup ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ واپس چلتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارا کام complete ہو گیا اس کے بعد جسٹ آپ لوگوں نے reports والے button پر click کر دینا ہے تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ہماری ڈیلی کی جو ہوں گی reports وغیرہ وہ یہاں پر show کرے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا ہے users zero new users zero average engagement time total revenue باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ graphs کے صورت میں ہمیں یہاں پر show کر دے گا یہ تو کچھ information ہے جو کہ یہ ہمیں یہاں پر show کر رہا ہے اس کے علاوہ ہم اس سے مزید بہتر کام بھی لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز میں مزید سکھیں گے کہ ہم google analytics کے کون کون سے benefits لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا یہ ویڈیو تھا جس میں ہم نے جسٹ کچھ فائدے جاننے ہیں گوگل property ID کیسے setup کرتے ہیں یہ دیکھا ہے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں وہ مزید بلوگر کی settings جو basic settings ہیں وہ سکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے سبسٹریپ کر کے بیل آئیکن دے بانا تاکہ آپ لوگ بھی یہ جان سکے کہ ہم google بلوگر پر کیسے کام کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید سکھیں گے سب سے پہلے تو آپ یہاں پر یہ بتا دیا لکھا ہے visible to search engine پرائیویسی آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے اس کو ہمیشہ allow رکھنا ہے اگر آپ لوگ اس کو dis allow کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا جو یہ بلوگ ہوگا وہ سرچ میں نہیں آئے گا آپ نے ہمیشہ اس کو جو ہے وہ اس فیچر کو on رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تو بلوگ ایڈریس آجتا ہے یہاں سے اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنا بلوگ ایڈریس چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر custom domain آجاتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے custom domain setup کر سکتے ہیں اگر آپ نے بائی کی ہے ورنہ یہاں سے boy یا domain پر click کر کے کوئی اور domain بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اور یہاں سے نیچے میں آپ کو ایک اور ٹوپک پر یہاں پر دیکھیں ھٹی ٹی پی ایڈریس ڈائریکٹ آپ لوگ اکثر کسی بلوگ کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر آپ کو ایرر شو ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ ہماری ویب سائٹ بلوگ ہے ہم نے اپن کیا یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں جب آپ اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں یہاں پر لکھائیں connection is secure ٹھیک ہے جب ہم latex post ایک post open کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک example post کی ہے ہم نے اس post کو جب open کیا تو یہاں پر لکھا ہوئے not secure your connection to this site is not secure اس سے آپ کی ویب سائٹ کی جو authority ہوتی ہے جب کہ visitor آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہے تو جب وہ جہاں پر دیکھیں کہ not secure تو آپ خود ہی دیکھیں کہ کیسا impact visitor پر پڑتا ہے تو آپ یہ چھوٹی سی بہت ہی چھوٹی سی سی سیٹنگ جس اس کو سمجھنے سے آپ کا کام ہو جائے گا آپ نیاش ڈی ٹی پی ایس یہ والا جو redirect option ہے آپ نے اس کو just enable کر دینے جب آپ اس کو enable کر دیں گے اب ہم واپس چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ error ابھی ہے یہ چلا گیا ہے میں اس کو refresh کر دیتا ہوں جی لیکھیں جی یہ refresh کیا تو یہاں پر یہ بتا رہا جی connection is secure لے اتنا چھوٹا سا کام اور ہمارے تنا بڑا مسئلہ اللہ ہو گیا آپ لوگوں نے یہ والی setting کو بھی on کر دینا ہے اب باقی blog admin and authors یہاں پر اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ مزید authors کو invite کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو post کر سکتا ہے جو آپ کے blog کو control کر سکتا ہے اس کے لیے آپ لوگ چاہیں تو آپ جو ہے invite more authors پر click کریں گے تو یہ بتایا گا کہ آپ لوگ email address یہاں پر add کریں گن گن کو آپ نے invitation send کرنا ہے تو email add کریں کومہ لگائیں دوسرا email add کریں اس کے بعد send پر click کریں تو یہ جو ہے وہ invitation send ہو جائے گا جی یہاں پر post پرائیں max post shown on main page آپ اپنے main page پر home page کے کتنی post show کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ساتھ رکھیں یہاں سے آپ جتنی چاہیں نقریز کر سکتے ہیں decrease کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ اس کو save کر دیتے ہیں یہاں پر یہ دونوں چیزیں رہنے دے یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کومنٹ location کہاں پر ہونی چاہیے آپ کا کومنٹ سسٹم کہاں پر show ہونا چاہیے جو ہے یہ دیکھ لیں آپ کو بتا جیتا ہوں کومنٹ location یہاں لکیشن یہاں لکھی ہوئی ہے embed کرنا چاہتے ہیں فل پیج رکھنا چاہتے ہیں پوپ وینڈو رکھنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کومنٹ سسٹم ہائیڈ ہو جائے تو آپ یہاں سے ہائیڈ ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کیسا show کرنا چاہتے ہیں یہاں بھلے کہ who can comment کون سا بندہ آپ کی ویب سائٹ یا پوسٹ پر کومنٹ کر سکتا ہے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہاں پر آپ یہ لکھا ہے users with google account only members of this blog یا anyone anyone پر کلک کریں کسی کے پاس اگر google account نہیں ہے وہ بھی آپ کو کومنٹ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگ google accounts پر رکھتے ہیں تو یہ بھی بیٹر لی ہے ٹھیک ہے سیو کر دیں عام دور پر ہر بندے کے پاس بھول کا ایک account ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ اون رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کی طرف ہیں ریڈر کومنٹ سکتا جب کی بندہ کومنٹ کرے گا تو یہ پوچھے گا یہ ویریوکیشن مانگے گا کہ یہ کوئی انسان ہے یا کی روبوٹ ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس فیچر کو بھی اون رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نیچے کی طرف آئیں یہاں پر ہم سے ٹائم زون مانگ رہا ہے ٹائم زون میں آپ لوگوں نے اپنا ٹائم زون اپنی کنٹری کا سیلٹ کر لینے جس کنٹری میں آپ لوگ رہتی ہیں یہاں سے میں جو ہے وہ ایک اپنی کنٹری کا ٹائم زون ڈھونڈ لیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں پاکستان ٹائم کرا چی تو میں یہاں سے یہ سیلٹ کر لیتا ہوں سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں سیلٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنا ٹائم زون سیلٹ کر کے اس کو سیلٹ کر دینا یہاں پر دے سکتے ہیں ڈیٹ ہیڈر فورمیٹ یہ یہاں سے آپ نے سیلٹ کرنا ہے کہ آپ کے ویب سائٹ پہ جو ہیڈر پہ جو ڈیٹ شو ہوتی ہے وہ اس کی فارمیٹ ہے وہ کیسا آنا چاہیے آپ ان میں سے کوئی بھی فورمیٹ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ خود سیلٹ کرنا یہ اتنا ٹھیک ہے یہاں ہم دیکھیں مارچ سیون ٹو 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 یا یہ سٹائل ہے اصل میں سٹائل آپ نے کس ٹائل میں اپنے اپنے ڈیٹ شو کروانے آپ نے یہاں سے یہ سیلٹ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے کی طرف آتے ہیں میٹا ٹائمز یہ تو جسی سی سیٹنگ ہے آپ کی سرچ انجین اپٹیمیزیشن کی ایسیو کی سیٹنگ ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیوز آئیں گے انہوں میں ہم لوگ یہ سیٹنگز جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے باقی یہ جو چھوٹی موٹی سیٹنگز تھی یہ ہم نے آج کی ویڈیو میں سیکھ لیں ہیں اور ساتھ ہی ہم نے گوگل آنلکس پروپرٹی آئیدی کو بھی سیٹ اپ کر لی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو فرنس ٹھانس فور واشنگ اس ویڈیو جوائن کرنے کے لئے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو دبانا ہے بس اتنا چھوٹا سا آپ نے کام کرنا ہے سوخد حافظ